اسلام علیکم دوستو زین موبائل ریپیرنگ لیب میں خوش آمدید تو دوستو ہماری آج نوکیا فلیشنگ کی سوالویں کلاس ہے تو دوستو آج ہم نے لومیا کا جو ایک مشہور مادل ہے لومیا 535 اس کو فلیش کرنا ہے دوستو فون آپ دیکھ سکتے ہیں یعنی کہ لومیا کا جو فون ہے وہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے ویڈیو میں تو دوستو میں اپنے کمپیوٹر سے بھی سٹارٹ کیا دیتا ہوں یہاں سے آپ نے دوستو دوستو آر ایم دس نوے ہے تو یہاں سے دوستو آپ نے دس نوے سیلیکٹ کر کے اس کی یہ جو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ایم ایس لومیا 535 ڈی ایس تو دوستو یہاں سے آپ اپنی مدوئی کی یعنی کہ جیسا کہ آپ کے فون کا پروڈیکٹ کوڈ ہے اس کو دوستو آپ سیلیکٹ کر کے فائل ڈاؤنگ لوڈ کر سکتے ہیں اور اس میں جیسا کہ دوستو ہم پاکستان میں ہیں تو آپ پی کے دیکھ سکتے ہیں دوستو بہرحال وہ جیسا کہ آپ جہاں پر بھی ہوں تو علاقائی زبان ہے جیسا کہ آپ کو ضرورت ہوتی ہے اور جیسا آپ کا موبائل کا پروڈیکٹ کوڈ ہے تو آپ نے اس کو سیلیکٹ کر کے جیسا کہ میں نے پی کے کو سیلیکٹ کیا اور یہاں پر دوستو ڈاؤنلوڈ پر کلک کرنے کے بعد ڈاؤنلوڈنگ شروع ہو جائے گی اور تقریباً فائل کا سائج جو ہے وہ کافی بڑا ہے اس لئے میں نے فائل کو پہلے ڈاؤنلوڈ کر لیا ہے دوستو کنفیوز نہیں ہے بلکل بھی آپ نے بلکل بھی ٹینشن نہیں لینی یہاں سے دوستو آپ نے سیٹنگ اور میں نے کافی ویڈیوز میں بتایا ہے کہ ڈیٹا پیکج پاتھ تو دوستو یعنی کہ آپ نے جہاں پر فائل رکھی ہوئی ہے اس کی جو راستہ ہے وہ کمپیوٹر کو بتانا ہے تو دوستو آپ یہاں سے اس کو چینج کر سکتے ہیں اگر آپ نے ویڈیو اپنی جو یعنی کہ نوکیا کی جو فلیش فائل ہے دوستو جس فولڈر میں رکھی ہے یہاں پر کلک کر کے آپ اس فولڈر کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں جیسا دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کیا ہوا ہے تو فائل جو ہے وہ آٹو سیلیکٹ ہو جائے گی ڈاؤنلوڈ ہونے کے بعد تو دوستو ہم نے سیریز جو ہے ونڈوز فون اس پر کلک کیا فلیشنگ پر کلک کر کے دوستو ہم نے اس کو سکرول کر کے اس کا مارڈل جو ہے اس کو سرچ کیا اس کے بعد دوستو میرے کمپیوٹر میں اس ایک مارڈل کی دو فائلیں پڑھی ہوئی ہیں تو دوستو دونوں کا پروڈیکٹ کورڈ جو ہے وہ الگ الگے تو میرے پاس جو فون ہے وہ جو یہ جو دوستو پروڈیکٹ کورڈ ہے اس سے میچ کرتا ہے تو میں یہ فائل لگا کر موبائل کو فلیش کروں گا دوستو جو یہ لومیا کے فون ہے ان میں ایک مسئلہ آتا ہے کہ جو ایروپلائن موڈ ہوتا ہے دوستو وہاں پر بلنکنگ شروع ہو جاتی ہے تو موبائل سیم جو ہے اس کو یعنی کہ سرویس میں نہیں آتا تو دوستو اس کے لئے آپ نے اپ ڈیٹ این وی آئی کو ضرور ٹک کر لینا ہے اگر وہ مسئلہ ہو اگر نہ ہو تب بھی کر لینا ہے یعنی کہ موبائل کو دوبارہ فلیش کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو جو موبائل کی این وی آئی ہے وہ اپ ڈیٹ ہو جائے گی یعنی کہ جو سرویس کا سسٹم ہوتا ہے تو دوستو سیمپل ہے فائل سیلیکٹ ہو چکی ہے فائل کا آر ایم آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں دوستو تو ہم فلیش پر کلیک کریں گے اور موبائل کو یعنی کہ بند حالت میں فلیش کیا جائے گا یا تو آپ موبائل کو بیٹری کو نکال کر دوبارہ ڈال لیں یا اس کو پاور بٹن پریس کر کے کمپلیٹ آف کر دیں تو دوستو فلیش پر کلیک کرنے کے بعد جو ہم نے فائل ڈانلوڈ کی ہوئی ہے وہ فائل لوڈ ہوگی اور لوڈ ہونے کے بعد دوستو اب آپ دیکھ سکتے ہیں وائلیم ڈاؤن بٹن ہم نے پریس کرنا ہے یعنی کہ کیبل کو لگانا ہے یو ایس بی کو اور بٹن جو ہے وہ پریس کیے رکھنا ہے تو دوستو میں بٹن پریس کر کے یو ایس بی کیبل کو لگاتا ہوں تو دوستو جیسے ہی کیبل موبائل میں لگے گی تو موبائل وارگریشن کرے گا تو اس سے آپ کو پتا جائے گا کہ موبائل جو ہے وہ کونیکٹ ہو چکا ہے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں موبائل جو ہے وہ سیٹ اپ کے ساتھ کونیکٹ ہو چکا ہے تو دوستو آپ نے دیکھا فلیشن جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکی ہے تو دوستو جب موبائل اس سٹیج پر آ جائے تو آپ نے وائلیم بٹن کو ریلیز کر دینا ہے چھوڑ دینا ہے دوستو ایک بات جو سب سے اہم ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کسی قسم کا بھی موبائل اگر فلیش کرنا ہو تو اس کے لیے سب سے دوستو اہم چیز یہ ہے کہ اس کا جو چارجنگ جیک ہے جو یویس بی پورٹ اس کی موبائل کی ہے اس میں اور جو آپ مائکرو یویس بی ڈیٹا کیبل استعمال کر رہے ہیں دوستو اس میں لوزنگ نہیں ہونی چاہیے اور دوستو جو موبائل فلیشنگ کے لیے زیادہ لمبی کیبل یوز نہ کریں اس سے بھی بعض دفعہ موبائل فلیشنگ میں ایرر یا مسئلے آ جاتے ہیں تو دوستو جو یویس بی ڈیٹا کیبل جو ہے اس کا سٹنڈرڈ سائز جو ہے وہ ایک میٹر ہے یعنی کہ تین سوہ تین ساڑھے تین فٹ تو دوستو فلیشنگ رائٹ ہو رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو موبائل کی جو ڈیسپلے ہے اس میں آپ دوستو دو ایروز دیکھ سکتے ہیں دوستو موبائل پر جیسا کہ فلیشنگ ہو رہی ہے تو وہ اس کا سیمبل ہے دوستو جب بھی آپ نے موبائل فلیش کرنا ہے تو اس کی بیٹری میں لوزنگ نہیں ہونی چاہیے اور اگر بیٹری اوریجنل ہو تو زیادہ بہتر ہے اور بیٹری تقریبا پچاس پرسنٹ یا اس سے زیادہ چارج ہونی چاہیے دوستو جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے بیٹری کو تقریبا پچاس سے زیادہ چارج کیا ہے موبائل کو فلیش کرنے کے لئے تو دوستو اب سمجھ آتا ہے کہ انفینیٹی جو بیسٹ ڈنگل ہے اس کا خاص کمال یہ ہے کہ دوستو اس کی قیمت بہت کم ہے اور اس کا کام جیسا کہ تمام فائلیں چاہے وہ ایمٹی کے سی پیو کی ہوں چاہے انڈرائیڈ فون کی ہوں چاہے وینڈوز فون کی ہوں اور چاہے بی بی فائیو کی ہوں دوستو تمام کی تمام فائلیں بیسٹ ڈنگل کے سیٹ اپ سے اوریجنل ڈانلوڈ کی جا سکتی ہیں تو دوستو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم آپ کو یعنی کہ جیسا کہ ہم نے زیرو پوائنٹ سے کام شروع کیا ہے تو آپ کو ٹوپ تک لے کر جائیں تاکہ آپ کو کسی قسم کی موبائل فلیشنگ میں سیٹنگ میں اور فائل ڈانلوڈ کرنے میں اور موبائل کو فلیش کرنے میں کنیکٹ کرنے میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنہ کرنا پڑے تو دوستو آپ نے دیکھا موبائل جو ہے وہ فلیش ہو چکا ہے فلیش ہونے کے بعد دوستو موبائل جو ہے وہ ریبوٹ ہوا ہے جیسا کہ آپ مایکروسوفٹ کا لوگو دیکھ سکتے ہیں دوستو سکرین پر تو ہمارے ساتھ رہیے گا جیسے ہی فون اون ہوگا تو ہم آپ کو اس کی جو مزید سیٹنگ ہے اس کے بارے میں بھی بتائیں گے تو اس کی دوستو سیٹنگ کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہاں سے دوستو اس کو نیکسٹ کریں گے یہاں پر دوستو ہم نے کسٹم پر کلک کرنا ہے اور نیکسٹ پر کلک کریں گے ببارہ نیکسٹ اس میں جو سائن ان کی اپشن ہے دوستو ہم نے اس کو سائن ان لیٹر کرنا ہے یعنی کہ بعد میں کریں گے یوز کرنے کے قابل ہو جائے گا موبائل میں جیسا کہ دوستو سیم نہیں ہے موبائل مکمل فلیش ہو چکا ہے تو دوستو آپ نے موبائل میں سیم ڈال لینی ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں موبائل مکمل دور پر فلیش ہو کر دوستو استعمال کے قابل ہو چکا ہے اور یہ جو موبائل میں اپلیکیشنز ہیں پروگرام ہیں جیسا کہ دوستو ڈائلر ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں تو دوستو ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں ویڈیوز پر کمنٹ کریں اور اپنا دھیر سارا خیال رکھیں بہت سا خیال رکھیں اللہ حافظ